بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو انو سبی الہ رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا قرآن پاک کا جو سفر ہم نے پہلے روزے سے شروع کیا تھا وہ اب تقریباً تقریباً اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے آج ہم قرآن پاک کے جز نمبر 27 ستائیسویں جز کا مطالعہ کریں گے اور اس میں سے کچھ نقاط میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ستائیسویں سپارہ بچپن سے ہی میرا پسندیدہ سپارہ رہا ہے بچپن میں جب قرآن پاک پڑھتے تھے یا تو تیسویں جب بھی کہیں پر جاتے ہیں قرآن پاک نہیں ہوتی تھی بچے جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی تھی سب سے پہلے کہ یا تو میں تیسویں سپارہ پک کروں یا پھر اگر تیسویں نہیں ملتا تو دوسری نمبر پہ 27 سپارہ میں پک کرلوں اس کو پڑھوں اگر 27 بھی نہیں ملتا تھا تو پھر 29 سپارہ یہ تین سپارہ کیونکہ کافی صورتیں اس میں سے یاد تھیں اور ان کے واقعات جس طرح تھے کیونکہ ان میں جب آپ صورتوں کو پڑھیں ان کی میننگ پڑھیں تو آپ یو ریلی ان سے آپ جیسے بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ان سے سیکھتا ہے اور نئی باتیں ہیں صورت الفیل کا ذکر ہے وطین کا ذکر ہے امہ اتحالون اس میں ذکر ہے صورت ملک کا ذکر ہے تبارک اللہ زیبی عدی الملک صورت نوح کا ذکر ہے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اس صورت ستائیسوہ سپارہ تو الحمدللہ بڑا ہے جو ہے آج ہم جو ہے اسی ستائیسوہ سپارہ کے کچھ صورتوں کا متعلق کریں گے جس میں سب سے پہلی صورت جو ہے صورت تو زاریات ہے اس میں قسم اور قیامت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی ہوا کے ذریعے بکھرنے والے بوجھ اٹھانے والے حل کی فضا میں آسانی سے چلنے والے معاملات کو تقسیم کرنے والے کی قسمیں کھائی گئی ہیں جس کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں قیامت کے دن کا حقیقی وعدہ کیا گیا ہے آیات قیامت کی حتمیت اور اس کے بعد کی علامات کو بیان کرتی ہیں عبرت کے لیے صورت میں آیت نمبر اکتیس سے لے کر سنتیس تک ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے اس کے بعد قوم لوت اور قوم فرعون کی قصی کا ذکر ہے ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کا بھی ذکر ہے کہ جو ان قوموں پر نازل ہوا جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے یہ سبق دیتے ہیں کہ کس طریقے سے تاریخی قوموں نے نافرمانی کی اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کا کڑا ان پر برسا اور مختلف کوئی ہوا سے ہلاک ہوا کوئی چنگھار سے ہلاک ہوا کوئی پانی کے عذاب سے ہلاک ہوا اس طرح ان کو عذاب دیا گیا اور یہ مومنین کے لیے ایک عبرت کا عبرت کا پیغام ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی میں ایک جو سبق ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو جو ہے ہمارا موٹو ہونا چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں بیان کر رہا ہے آیت نمبر چھپن کے اندر اور یہی اس آیت کا میں کہتا ہوں کہ اس پوری صورت کا کرٹس ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس میں عبادت کی اہمیت کو بیان کیا گیا اب اس کے اندر عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ میں چوبیس گھنٹے اللہ اکبر اور نماز پڑھتا رہوں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں وہ تو ایک فرائزی عبادت ہے اور ایک عبادت ایک اللہ کی عبادت ایک معاشرے میں رہ کر کے عبادت کہ معاشرے والے کے معاشرے کے کیسے میں حقوق پورا کروں ایک عبادت گھر کی ہے کہ میں گھر والوں کے حقوق کیسے پورا کروں یہ بھی ایک عبادت ہے معاملات کی عبادت کہ میں اگر کسی کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں تو کیا ہے میں فیر ہوں ان معاملات میں یا نہیں ہوں یہ ایک عبادت عبادت کے مختلف اقسام ہے تو ہم چوبیس گھنٹے سو رہا ہوں میں تو اللہ کے حکم کے مطابق سو رہا ہوں تو یہ بھی عبادت ہوگی سنت کو فالو کر کے سو رہا ہوں تو عبادت ہوگی کھانا کھا رہا ہوں سنت اور اللہ کے احکام کے مطابق حق حلال کر کے کر کے کھا رہا ہوں اور سنت طریقے پر کھا رہا ہوں تو عبادت یہ تمام چیزیں جو ہے عبادت میں کچھ عبادت جو کہ فرضی ہیں جیسے نماز ہو گیا روزہ ہو گیا حج ہو گیا زکاة ہو گیا جہاد ہو گیا یہ چیزیں جو ہیں فرضیت کے درجے میں اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہم نے کرنی ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس انسان کو اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کیا ہے اللہ کی رضا جس کام سے اللہ کی رضا مجھے نہیں ہو رہی تو وہ سمجھ لیں کہ وہ عبادت نہیں ہے تو یہ اس کے منٹ کرک سے اس کے بعد صورت تور شروع ہوتی ہے جس میں اگین اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم اور قیامت کی تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالی پہاڑ تور جو ہے اور یہ جو کتاب تحریر کہے گئی ہے یہ جو بیت المعمور ہے اس کے اوپر اٹھائے گئے گمبت اور سمندر کی قسم کھا کر کے قیامت کی دن کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ آیات قیامت کے حقیقی اور ان کے بعد والی جو واقعات ہیں ناپذیر ہونے والی یاد اس کی جو ہے یاد دھیانی کرواتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے اور اہل جنت اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر کیا آیت نمبر ستارہ سے لے کر کہا ہائی سمیتہ کے جنت کی نعمتوں اور اہل جنت کی گفتگو جہاں وہ دنیا میں اپنی زندگی اور آخرت کی طرف اپنی بیت توجہی پر خیال کریں گے اور یہ آیات مومنین کو آخرت کی تیاری اور دنیاوی زندگی کی دھوکوں سے دور رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں جنت کی عبدی نعمتوں کا ذکر کرتی ہیں ان کی جانب مسلمانوں کی مومنین کی رغبت دلاتی ہے کہ آپ کو اگر اچھے کام کریں گے تو آخرت میں جنت ہے اگر برے کام کریں گے تو پھر وہ جہنم کے گڑوں میں ہم پڑے سڑتے رہیں گے اور سورة نجم جو ہے اس کی آیت نمبر ایک سے لے کر اٹھارہ تک میراج کا واقعہ ہے میراج کی ایک آیت جو ہے سبحان اللہ عزیزی آسرابی عبدی بنی اسرائیل کی ابتدائی آیا کہ اس طرح اللہ پاک لے کر گیا لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ پورا ایک نقشہ کھیچ رہا ہے پوری باتیں بیان کر رہا ہے اور اس کے بارے میں پورا ذکر کر رہا ہے کہ کسی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور اس کے بعد آیت نمبر دو سے پانچ تک جو آیت جو بڑی پیاری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تصدیق کرتی ہے اور بتا دیئے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کیا ہے مَا دَلَّا صاحبِكُم وَمَا غَوَا یہ والی آیت اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور وحی کی حقانیت کی تصدیق کر رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ کے کلام آپ کی جو بات ہے وہ کلام الہی وحی پر مبنی ہے کہ نبی جو ہے وہ وحی اور اپنی تعلیمات اپنی خواہشات پر نہیں بل اللہ کی نازل کردہ وحی پر وہ بات کرتا ہے نبی جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا وہ نبی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بات کر رہا ہے جب وہ ہدایت کی بات کر رہا ہے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر تیرہ سے لے کر کے اٹھارہ تک جو ہے اسرہ و معراج کا واقعہ ہے جس میں ان کے معراج کا ذکر ہے کہ جہاں پر آپ صدرت المنتحب کے مقام پر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا اور یہ بات اسرہ و معراج کے موجزادی واقعے کو بیان کرتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم روحانی مقامات کی سیر کرائی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بے انتہا قدرت اور رحمت کی شہادت دی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مکہ سے فلسطین گئے وہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان کو آسمانوں پر لے گیا صدرت المنتحہ پر لے گیا اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ نماز کا توفہ بھی دیا نماز پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن نماز کی فرضیت اور ارکان جو ہے وہاں پر اس وقت پر نازل ہوئے اس کے بعد جو ہے صورت القمر شروع رہی ہے صورت القمر کے اندر پہلی آیت جو ہے اک طرح بچ سات و ان شق القمر وہ جو شق قمر کا واقع ہوا مکہ میں کفار مکہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تو کفار اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بھی قیامت قریب آنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ بھی قیامت قریب آگئی قیامت کے قرب قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ چاند ٹوٹ جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو وہاں پر علماء اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دکھلایا اور کفار نے پھر بھی یقین نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے کسی بھی لہمیں قیامت برپا ہو سکتی ہے اور پھر دوبارہ چاند جو کہ کئی علماء کئی ایک جو ہے مفسرین اس پہ بحث کرتے ہیں کہ آیا وہ واقع حقیقت میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے اور علاقوں میں بھی دیکھا جاتا لیکن آج ہمیں سائنس بتاتے کہ جہاں پر دن ہو رہا ہو کہیں پر رات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ جہاں پر رات تھی پاکستان جاپان میں اس ٹیم رات تھی نہیں وہاں پر رات نہیں تھی تو لوگوں نے نیا دیکھا ہو اور یہ ممکن ہے کہ سپلٹ سیکنڈ کے لیے ہو جو اس وہاں کے لوگ تھے اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت کو اس جگہ کو زمان و حقم حقان سے ازاد کر دیا اور انہیں صرف انہی لوگوں نے مشاہدہ کیا ہو تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجزہ دیا تھا اور چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے وہاں پر دو ٹکڑے اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جو اس صورت میں چار دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن پاک کتنا آسان ہے جو کہ ہمارے کچھ علماء سکالرز کہتے ہیں قرآن پاک کو ڈائریکٹ مت پڑو گمراہ ہو جاؤ گے اور یہ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے اس آیت کو چار دیان کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اسے یاد رکھنے کے لیے آسان بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن پاک ایک نصیحت کی کتاب بھی ہے اس کے اندر واقعات ایسی بیمانی نہیں دے دیئے گئے ان میں بہت بڑی حقیقت ہے تو اس بار بار اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے تو قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں ہاں مسئلے مسائل جو اس میں لکھے ہوئے اس کے لیے اسکالرز کے پاس چلے جائیں ان سے مسئلے مسائل کو پوچھیں لیکن یہ تو ہدایت کی کتاب ہے اس سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اپنے مطالعہ کریں اس سے علم اضافہ کریں اس کے بعد جو ہے سورة الرحمن شروع رہی ہے سورة الرحمن اللہ سبحانہ وتعالی کی بے پایا رحمت اس کی تخلیقات کی عظمت انسان کو دیگے نعمتوں کے احساس اور شکر پر زور دیتی ہے اور مخلوق کو اپنے رب کی قدرت اور اعنامات کا شکریہ ادا کرنے کی بار بار ترغیب دیتی ہے اللہ کی رحمت کی قدرت الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحثبان یہ کس طرح اس صورت کو آغاز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بڑی صفت الرحمن سے ہوتی ہے جو قرآن پاک کی تعلیم اور انسان کی تخلیق اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دینے والا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نعمت دیا اس کی بار بار تقرار ہے فَبِعَي Jared اللہ سبحانہ وتعالی کی کون کون سی نعمت کی تم ناشفری کرو گا جو نعمت آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنی نعمت دی ہے میں صرف جثے کو دیکھ رہوں اپنے جسم کو دیکھ رہوں اپنے ہوت زبان داعت زبان حالت یہ سب آنکھیں ناک ہاتھ اور ان سے پوچھیں جن کے پاس نعمت نہیں ہے اندھے سے پوچھیں آنکھوں کی نعمت حقا ہے ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت يا یہ جو آپنے زبان کی تپسزاکی محسوس وقت نہیں کر سکتا ہے اللہ کی یہ کہہ سب سے بڑی نعمت اللہ کیه کہ بندہ زبان بتakaresاکے محسوس ہیں جو اللہ کی کس کس نعمتوں کو جان وجہ لshかった اللہٰ عنہ ل lately ز Following ہم ایسی ایسی جنتیں آپ کو جن Mengげ جو اللہ کی فرما برداروں نے اس لئے جنتین آ Sharon Abras صورت الف الخیام ہو رہے ہیں جو وہاں پر خیاموں کے اندر ہیں وہ سب اس مسلمانوں کے لیے ان کی راحت کا سمانہ اس کے بعد صورہ واقعہ شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ بہت پیاری صورت ہے صورہ واقعہ جو ہے بندی کے رزق کی جو ہے کشکاتگی کرتی ہے رزق کی تہنگی کو دور کرتی ہے اس کے بارے بے شمار حادیث ہیں اور اس صورہ واقعہ کے اندر انسانوں کو قیامت کی دن کی حقیقت عامال کے اہمیت اور آخرت میں مختلف انجام کی یادہنی کراتی ہے جو ان کی دینوی عامال پر منحصر ہوگا آخرت جو ہے ہماری دنیا کے جو عامال ہم کریں گے ان کے اوپر ہماری آخرت منحصر اچھے عامال اصحاب الیمین برے عامال اصحاب الشمار تو یہ ہوگا تو دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے اس کا ذکر ہوگا اصحابکون سبقت لے جانواروں کا ذکر ہوگا وَقُمْتُمْ أَزْوَاجًا یہ ان کا ذکر ہے جو ان کے عمل کے مطابق جس کا جتنا عمل ہوگا اس کا اتنا ویٹج بڑھتا جائے گا اور گھٹتا جائے گا وَسْسَابِكُونَ اس کا اس آیت میں سب سے جنت میں سب سے آگے بڑھنے والوں کی فضیلت بیان کری ہوئی جو عالی درجات کی طرف ان کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کے بعد جہنم کی نعمتیں جہنم کے عذاب صورت الواقع میں بے شمار جگوں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد صورت الحدیث شروع جاتی ہے یومتر المؤمنین والمؤمنات یہ آیت جو ہے کہ قیامت کے دن مومن مردوں اور خواتین کے نور کا ذکر ہے جو ان کی ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہوگی جتنا ہم عمل کریں گے جتنا گوڑی ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنا ہمارا ایمانوں کا اتنا ہمارا آخرت میں ہمارے نور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دے گا اور اتنے ہمارے درجات بلند کرتا جائے گا آخر میں اور اس کے بعد دنیاوی زندگی کی حقیقت کا بیان ہے آیت نمبر بیس کے اندر جس میں اس کی عارضی نوعیت اس کے فانی ہونے کا اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا جو ہے ایک تو ہے بلکل یہ آیت جو ہے پوری اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی بے ثباتی دنیا تو کچھ رہنے یہیں پر رہ جانے والی چیز ہے دنیا ایک فنا ہو جانے والی چیز ہے ہم چلے جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کیلئے ہیں نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی نہ ہم ہمیشہ رہیں گے تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اس کے بعد سورت حیدید کے آیت نمبر بیس وہ ہے اللہ کی طرف سے مغفرت اور وسیع جنت کی طلب میں مقابلہ کرنے والوں کی ترغیب ہے جو ایمانی زندگی کی جانب ہماری رہنمائی فرماتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیح فرمائے انشاءاللہ ہم کل سے جو ہے سورتوں میں سے سب سورتوں کا ہم تو مطالعہ تو کریں گے لیکن ان سورتوں سے کچھ ہی پوائنٹ لے سکیں گے صرف خاص پوائنٹ ممکن ہے کچھ سورتوں کو ہم سکپ بھی کر دیں تو آپ جو ہیں آخری سورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں اور ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ایک دفعہ سمجھ میں نیاد دوسری دفعہ پڑھے تیسری دفعہ پڑھے بار بار جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا جس طرح بچپن میں ہوتی تھی ہم ٹارزنگ کی کہانی ایک دفعہ نہیں دس دس دفعہ اس کو پڑھ کے چاڑ جاتے تھے اسپیکٹر جمشید کی کہانیاں جب مجھے یاد ہے یا ابن سفی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو دو دو تین دفعہ پڑھتے تھے جب آپ اس کو انجوائی کرتے تو یہ تو کلام اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے اس کو جب ہم تلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ہمارے اندر کو بھی صاف کرے گی ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی باطن اور ظاہر دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کو روشن کرے گا اور آخرت میں ہی ہمارے لئے نور کا سبب ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اس کتاب کو پڑھنے کی اس سمجھنے کی اپنے اندر لانے کی اور دوسرے در پہنچانے کی توفیق نہ سے فرما آمین جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ